نبی کریم رعف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کا فرمان عظیم ہے میں نے تمہیں زیارت قبور سے منعا کیا تھا لیکن اب تم خبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ دنیا میں بیرغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلتی ہے قبور مسلمین کی زیارت سنت اور مزارت اولیاء اکرام اور شوہر دائیں اذر عزا رحمہم اللہ السلام کی حاضری سعادت برسعادت اور انہیں ایسال سوا مندوب یعنی پسندیدہ ونی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا جاہے تو مستقر بھی یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکروب وقت میں دو رکارت نفر پڑے ہر رکارت میں صورت الفاتحہ کے بعد ایک بار آیت ترکوسی اور تین بار صورت الاخلاص پڑے اور اس نماز کا سواب صاحب قبر کو پہنچائیں اللہ پاک اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس سواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ سواب پتا فرمائے گا مزار شریف یا قبر کی زیارت کر جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ قبر کو بوسا نہ دیں نہ قبر پر آت لگائیں بلکہ قبر سے کچھ فاصلے پر کڑے ہوئے ہیں قبر کو سجدہ تازیمی کرنا حرام ہے اور اگر عبادت کی نیت ہو تو کفر ہے قبرستانوے اس عام راستے سے جائے جا ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں جو راستہ نیا بنا ہوا ہو اس پر نہ چلے رد المحتار میں قبرستان میں قبریں پانٹ کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام گئے بلکہ نئے راستے کا صرف گمان یعنی شبہ ہو تب پہ اس پر چلنا ناجائز ہو گناہ ہے کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے کہ ظاہرین کی سہولت کی خطر مسلمانوں کی قبریں مس مالے نے توڑ پھوڑ کر کے فرش بنا دیا جاتا ہے ایسے فرش پر لیٹھنا چلنا کھڑا ہونا تلاوت تلاوت تفکراتکار کے لئے بیٹھنا وغیرہ حرام ہے دوری سے فاتحہ پڑھ لیجیے زیارت قبر میت کے مواجہہ مواجہہ میرے چہرے کے سامنے کھڑو کر اور اس قبر والے کی پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے جائے اور جب یہ قبر پر جائے تو اس کے قدموں کی طرف سے جائے کہ اس کے نگاہ سامنے ہو سیرانے سے نہ آئے کہ اس سے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے قبرستان میں اس طرح کھڑے ہو کہ قبلے کی طرف بیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف موہ اس کے بعد کہیے السلام علیکم یا آل القبوری یقفر اللہ رنا و لکم انتم لنا صلفوں و نحنوں بالاثر اجمع اے قبر والوں تم پر صلافو اللہ پات ہماری ہو تمہاری مغفرت ہمارے تم ہم سے پہلے آگر ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں جو قبرستان میں داخل ہوگا یہ کہے اللہم رب العجزاد البالیتی والعدام نخیرت اللہتی خراجت من الدنیا واہی بکا مؤمنت ادخل علیہ علیہ روغم من ہندی من ہندی کا وسلاما من نی یعنی اے اللہ اے گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ مطلب قرآنی ہٹیوں کے رب جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے تو ان پر اپنی رحمت اور میرا سلام پہنچاتے تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کے لئے دعا مغفرت کریں گے جفیع مجریمان صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے شباعت نشان ہے جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورت الفاتحہ سورت اخلاص اور سورت تکاثر پڑی پھر یہ دعا مانگی یا اللہ میں نے اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا تو تمام مومن جرامت کے روح اس یعنی ایسال سواب کرنے والے کے سیفارشی ہوں گئے حدیث پاک میں جو گیارہ بار سورت اخلاص یعنی قل ہوا اللہ آقاد پوری سورت پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گھنٹی کے برابر اس سے یعنی ایسال سواب کرنے والے کو ثواب ملے گا تو پر کے اوپر اگر بنتی نہ چلائی جائے اس میں سوئے عدب یعنی بے عدبی اور بدفالی ہے ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لئے لگانا چاہے تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہ لگائے کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسند دیتا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرماتے صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر بن عاز رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مر بھی انہوں نے دوے مر یعنی با وقت وفات اپنے فرزند صرف فرمایا جب میں مر جاؤ تو میرے ساتھ تا کوئی نوکہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے قبر پر چراغ یا محبوبتی وغیرہ نہ رکھے کہ یہ آگ ہے ہاں رات میں را چلنے والوں کے لئے وہ شریف اقصودت و قبر کی ایک جنگ خالی سمیت پر محبوبتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں